ہلو دوستو نمسکار سوفٹ سٹڈی اوٹم چنل میں میں سورب آپ سبی کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کے پریابرن کے اس عطی محتمون پرشنوں کی سنگرہ سے لیے گئے کوششنز کے بیڈیو کو اور یہاں پر آپ کو بتائیں دوستو یہ بیڈیو نمبر چار ہے پریابرن کی یدی آپ نے پہلے جو تین بیڈیو ہو چکی ہیں وہ نہیں دیکھیں تو لنک بیڈیو کے ڈسکرپسن میں ساتھ ہی ساتھ ایک پلی لیشٹ بھی کر دی گئی ہے جہاں سے آپ ان سبی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو صبح ہماری ایک اور کلاس ہوتی ہے جس میں بالبکہ سے ہم سکھ چھاست کے تیس محتمون کوششنز کو لے کر آتے ہیں تو دوستو یدی ویڈیو آپ کو یہاں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اپنے دوستوں تک تک ہی زیادہ زیادہ لوگوں کو اس ویڈیو کا لاب مل سکے اور یدی آپ نے چنل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جارو کریں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو پہلے کوششن کے ساتھ میں تو دوستو فائنلی پہلا کوششن آپ کی سکین پر ہے اس کے بعد میں ویڈیو کے اندھ میں ہم آپ سے ایک کوششن بھی پوچھتے ہیں اس کا آنسر آپ کو کمنٹ ووکس میں کمنٹ کرنا ہوتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں پہلا کوششن کیا ہے لکھا ہوا ہے چپکو آندولن اترکھنڈ کے کس جلے سے پرارمب ہوا ہے تو دوستو بے حدی ایمپورٹنٹ کوششن ہے پہلے ٹی ای ٹی ایکزام میں یہ کوششن پوچھا جا چکا ہے تو آپ کو بتانا ہے چپکو آندولن اترکھنڈ کے کس جلے سے پرارمب ہوا ہے چار اپسن آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے کس جلے سے پرارمب ہوا تھا حریدوار چمولی المورا یافر پتھو رگڑ تو اس کا دوستو جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا چمولی جلے سے پرارمب ہوا تھا چپکو آندولن اور یہاں پر ایک اور کوششن بنتا ہے کہ چپکو آندولن کب ہوا تھا تو آپ کو بتانا ہے کہ نائنٹین سیبنٹی تھری میں یہ چپکو آندولن ہوا تھا پتھو رہ ملب یہ اترکھنڈ کے چمولی جلے سے سٹارٹ ہوا تھا اور نائکہ ہیں جیسے ہم گورا دیبی کے نام سے جانتے ہیں گورا دیبی اور سندر لال بہو گڑا یہ نائک ہیں سندر لال بہو گڑا کے ساتھ ساتھ گوبند سہ راوت اور چنڈی پرسات بھٹ یہ دونوں نام بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں یہ چاروں جو ہے چپکو آندولن کے نیت تک کرتا ہیں اور اس میں سے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں وہ گورا دیبی ہیں ان سے اکثر ہی کوششن ایگزام میں بن جاتا ہے تو یہ تو ہمارے دوستو چپکو آندولن سمندت کوششن تھا امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا تو اب دوستو نیسٹ کوششن کی اور چلتے ہیں اور نیسٹ کوششن ہے آپ کی اسکین پر لکھا ہوا ہے ماجولی دوئیپ کہاں استطح ہے ماجولی دوئیپ آپ کو بتانا ہے کہاں استطح ہیں اسم میں آرناچل پردیس میں سکم میں یا پھر گجرات میں تو یہاں پر دوستو ماجولی دوئیپ کہاں استطح ہے اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اسم میں ٹھیک ہے اسم میں یہ استطح ہے اور یہ دوستوں ایک ندی دوئیپ ہے اور یہ برم پتر ندی پر استعت ہے ندی دوئیپ کو کیا ہوتا ہے جب ایک ندی نکلتی ہے اور جب وہ کسی دھراتل سے ٹکڑا کر دو بھاگوں میں بٹھ جاتی ہے تو اس کے جو بیچ کا دھراتل والا حصہ ہوتا ہے اسے ہم ندی دوئیپ کہتے ہیں اور یہ دوستوں برم پتر ندی پر استعت ہے جو جسے ایک بسو کے سب سے بڑے ندی دوئیپ کے روح میں جانا جاتا ہے تو یہ ہمارا دوسرا نمبر کا کوسٹن تھا لیکن یہاں پر کوسٹن نمبر دونوں میں ایک ہی ڈلا ہوا ہے تو اس ویڈیو میں تھوڑی سی کوسٹن کی مشٹک ہوئی ہے اسے آپ کو کوپریٹ کرنا ہے نیچٹ کوسٹن کے ہوئے چلتے ہیں اور جو ہمارا کوسٹن نمبر تیسرا ہوگا پہلا پرتبی سمیلن کہاں ہوا تو پہلا پرتبی سمیلن ہوا تھا دوستوں ریو ڈی جینی رو میں ریو ڈی جینی رو اپسن نمبر بھی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اور یہ دوستوں ریو ڈی جینی رو جو ہے جو برازیل میں استعت ہے برازیل میں اور یہاں پہ دوستوں اولمپک گیمز بھی ہوئے تھے ابھی دوہچار اٹھارہ کے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں پرتبی سمیلن جو ہے پرتبی سکر سمیلن یہ پہلا پرتبی سکر سمیلن کم ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوستوں نائنٹی نائنٹی ٹو میں انیس سو بانوے میں یہ پرتبی سکر سمیلن ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا پرتبی سکر سمیلن اس کا کیا عدیس سے تھا تو آپ کو بتا دیں کہ جو پرتبی پر پرتبی پر برن پرکار کے جو پردوسن ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کا بائیو پردوسن ہو دھونی پردوسن ہو ٹھیک ہے یا پر مردہ پردوسن ہو ان پردوسن پر روک تھام کے لیے پرتبی سکر سمیلن ہوا تھے جس میں ایک سو بہتر دیسوں نے بھاگ لیا تھا تو زیادہ ڈیپ میں آپ کو نہیں جانا ہے یا یاد رکھنا ہے کہ پرتبی پرتبی سکر سمیلن کب ہوا تھا تو یہ لیوڑی جنرلو میں ہوا تھا انیس سو بانوے میں ہوا تھا اور یادی دوسرا پونچ لیا جائے تو دوسرا دو ہزار دو میں ہوا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہوا تھا دیکچن اپریقہ کے جوہانس ورگ میں دوسرا پرتبی سکر سمیلن ٹھیک ہے اور پرتبی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں نیسٹ کوسٹن کی اور یہ ہے ہمارا کوسٹن نمبر تیسرا لکھا ہوا ہے بسٹو کی گرین ہاؤس گیسوں میں بھارت کا ادھیوار کتنا ہے بسٹو کی گرین ہاؤس گیسوں میں سب سے پہلے یہاں پر بھارت کا ادھیوار ہم دیکھتے ہیں تو پانچ پرسنٹ حصے داری ہے بھارت کی بسٹو کی گرین ہاؤس گیسوں میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور کوسٹن پوچھا جاتا ہے بسٹو کی گرین ہاؤس گیسوں میں سب سے زیادہ بھاگی داری کس دیس کی ہے تو یہاں پر آپ کو چین یاد رکھنا ہے چین کی ٹوٹل 28% ٹھیک ہے 28% جو حصہ ہے گرین ہاؤس گیسوں کو اس سرجت کرنے میں اب گرین ہاؤس گیسیں کون کون سی ہوتی ہیں تو یہاں پر اس پرکار کے کوسٹن بھی پہنچے جاتے ہیں تو اس میں دوست یاد رکھنا ہے آپ کو کاربن ڈائی اوکسائیڈ میتھین سلفا ڈائی اوکسائیڈ کلورو فلورو کاربن جل واسپ ٹھیک ہے یہ جو ہیں گرین ہاؤس گیسوں کو اس سر گرین ہاؤس گیسیں ہیں جو کی برتبی کے تاپمان میں بردی کرتی ہیں اس کے علاوہ دوستو جو کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہے اس کی سب سے زیادہ بھاگی داری ہے گرین ہاؤس گیسوں میں ٹھیک ہے اور اب چلتے ہیں اس کے ساتھ نیشٹ کوسٹن کی اور امید ہے یہ کوسٹن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا نیشٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر چار اور یہاں پر بسٹو کی سب سے بڑی پروال بھتی آپ کو بتانا ہے بسٹو کی سب سے بڑی پروال بھتی جسے ہم گریٹ ویریہ ریف کے نام سے جانتے ہیں یہ کہاں استث ہے تو یہ دوستوں استث ہے چار اوپسن آپ کے سامنے ہیں آسٹریلیا بھارت کا دکچنی تٹ پر یا پھر چین میں اور میامیال چار اوپسن ہیں تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے آسٹریلیا آسٹریلیا کے سمدری تٹ پر یہ جو ہے گریٹ ویریہ ریف پروال بھتی استث ہے اور یہ دوستوں موگا چٹان ہے جسے ہم موگا چٹان کی نام سے جانتے ہیں بھارت میں بھی پروال بھتی استث ہیں جو کہ بھارت کے تٹیے چھتروں میں استث ہیں لیکن یہاں پر سب سے بڑی پروال بھتی کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا آسٹریلیا بہت ہی مہتکون کوسٹن ہے کئی ایگزام میائے پوچھا جا چکا ہے اگلا کوسٹن ہے دوستوں پانچویں نمبر کا کوسٹن ہے کرکیٹ ویٹ کو بنانے میں کس لکڑی کا اپیو کیا جاتا ہے کرکیٹ ویٹ کو بنانے میں کس لکڑی کا اپیو کیا جاتا ہے تو یہاں پر دوستوں ساغون کا ارجن کا ویلو یا پھر بھول کا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دوستوں آپسن نمبر سی بیلو لکڑی ہوتی ہے بیلو نام کا ٹھیک ہے ایک پیڑ ہوتا ہے اس لکڑی کا اپیو کیا جاتا ہے جو ہے کرکیٹ کا بیٹ بنانے میں جو نیشنل لیول کے انٹرنیشنل لیول کے کرکیٹ ہو ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اور جن سے ہم کرکیٹ کھیلتے ہیں وہ کسی بھی لکڑی کے ہمارے لیے مل جاتے ہیں اس سے کوئی اس کا سمبن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر نیشنل انٹرنیشنل اور اس پرکار کے گیمز کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نیشٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر چھٹوہ پریستت کی تنطر بنائے رکھنے کے لیے کتنے پریسا چھتر پر بن ہونا آوشق ہے پریستت کی تنطر بنائے رکھنے کے لیے کسی بھی دیس کے لیے یا پھر کسی بھی راج کی جو ہے بھومی ہوتی ہے اس کا پرتوی کا چھتر ہوتا ہے اس پر تیتیس پرسنٹ ون ہونا چاہیے اس سے تیتیس پرسنٹ ون ہونے سے جو وہاں کا بات آوران ہے انوکول بنا رہتا ہے اس لیے پرستیت کی تنتر بنائے رکھنے کے لیے 33% بنوں کی آبشکتہ ہوتی ہے اور یہاں پر دوستو نیسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیون ہے اس ویڈیو کا لکھا ہوا ہے بھارت میں سب سے ادھیک مگروب ون کہاں پائے جاتے ہیں بھارت میں سب سے ادھیک مگروب ون کہاں پائے جاتے ہیں تو اس کا دوستو آپ کو آنسر دینا ہے سندر ون پسچم بنگال میں سب سے ادھیک مگروب ون پائے جاتے ہیں اور اسے ہم سندر ون جو ہے بشو کا سب سے بڑا مگروب مگروب کا بن ہے اور یہ مگروب بن کیا ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ فوٹو ہے اس پرکار کے ہوتے ہیں مگروب ون اور یہاں پر دوستو داچیگم راشتے ادھین کی بات کریں تو یہ جمبو کا سمیر میں استثت ہے گل راشتے ادھین جو کی ببر سیروں کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ گجرات میں استثت ہے اور اس کے نیچے فوت نمبر کا اپسن ہے وہ ہے جم کورویٹ نیشنل پارک اسی ہم ہے اس کا جو پران نام ہے وہ ہے ہیلی نیشنل پارک اور اس کی ستھاب نہ ہوئی تھی نائنٹین تھرٹی سیکس میں یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جم کورویٹ نیشنل پارک یہ بھارت کا سب سے پرانا راشتی پارک ہے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اگلے کوسچن کی اور کوسچن نمبر ایٹ ہے آپ کی سکرین پر لکھا ہوا ہے کون سے پیڑ پرستقی کے لئے آتنکبادی مانے جاتے ہیں تو یہاں پر ببول کا پیڑ یوکیلپٹس امرود کے پیڑ یا پھر آم کے پیڑ تو اس کا دوستوں جو صحیح اپسن ہے وہ ہے یوکیلپٹس کے پیڑ جو ہے پرستقی دندر کے لئے آتنکبادی مانے جاتے ہیں کیوں مانے جاتے ہیں یہ آتنکبادی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا اس کا جو کارن ہے اس کی لمبائی اس کی لمبائی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کوئی دوسرے پیڑ پودھیں نہیں اک پاتے ہیں اور اس کے نیچے گرمی ہوتی ہے جو اس کے جمین کا پانی ہوتا ہے اس کی لمبائی ادھیک ہونے کے کارن اسے ادھیک پانی کی آبشکتہ ہوتی ہے وہ جمین کے نیچے کے پانی کو یہ ہے جانہ افسوست کرتا ہے اس لئے یہ ہے پرستقی کے لئے آتنکبادی مانے جاتے ہیں جہاں پر یوکیلپٹس کے پیڑ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جنگل ہوتے ہیں اس کے نیچے دوسرے پیڑ نہیں پنپ پاتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا بی اوپسن یوکیلپٹس نیسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر نوہ ہے حالانکہ یہ کوسچن نمبر دسوہ ہے پہلا جو کوسچن تھا وہ دو بار وہاں پر اس کو اس کے بارے پہلے ہم بات کر چکے ہیں تو یہ کوسچن نمبر دسوہ ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے نمین میں سے کونسا پدارت کاربنک پدارت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کونسا پدار کاربنک نہیں ہے لکڑی بلکل کاربنک ہے مٹی ایک کاربن کا ہی روپ ہے یا پھر کاربنک پدارت ہی ہے مانو سری بھی ایک کاربنک پدارت ہے جل ہے دوستو یہ کاربنک پدارت نہیں ہے اس کے سم سمپل سی پہچان یہ ہے کہ یعنی ہم جل کو جلاتے ہیں یا پھر اسے عبالتے ہیں تو یہ بھاپ کے روپ میں گیس کے روپ میں پریورتت ہو جاتا ہے اور بائیو انڈل میں مل جاتا ہے لیکن لکڑی مٹی یا فرس مانو سریر جلانے سے کارون اس سرجت ہوتا ہے اس لیے تینوں کارونک پدار تھے سوری نیسٹ کوسٹن ہے دوستوں جو ہے یہ تھا اس ویڈیو کے لاشٹ کوسٹن کوسٹن نمبر دسوہ اب ہم کل پہنچے گئے پرشن کی اور چلتے ہیں اور کل ہم نے آپ سے پہنچا تھا کہ مد پر اس کا راج کی پسو کونسا ہے تو اس کا دوستوں آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دوستوں بارائی شنگہ جو ہے مد بیدز کا راج کی پسو ہے اور اس کا ویڈیو دوستو یہ بریڈری پرچاتی کا بارائی شنگہ ہے ٹھیک ہے میرے بریڈری پرچاتی کا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ہم باگ کی بات کریں تو یہ ہمارا راشتری پسو ہے اور بارائی شنگہ جو ہے ہمارا راج کی پسو ہے تو یہ تھا دوستوں مت اونس tank اچھا گیا question اب دوستو ہم آج کی پرشن کی اور چلتے ہیں اور آج کا پرشن ہے اس کا جواب آپ کو کمنٹ ووکس میں کمنٹ کرنا ہے تو یہاں پر دوستوں آپ کو بتانا ہے کہ بشو جلدیوس کب منایا جاتا ہے بشو جلدیوس کب منایا جاتا ہے سولہ ستمبر کو بائیس مارچ کو 21 اپریل کو یا اپریوکت میں سے کوئی نہیں اس کا کیا ہوگا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کمنٹ ووکس میں تو دوستوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک جرور کریں اور سیئر کرنا نہ بھولیں اپنے دوستوں تک تاکہ یہ ویڈیو ادھک سے ادھک لوگوں کو مل سکے ان کی ہیلپ کر سکے تو چلی دوستوں ملے گے نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جہند